شکریہ کہ آپ نے مجھے کچھ موشن پر بات کرنے کی اجازت دے سر میں دھما کا ہے جو کہ آبیسلی پیٹرول کا ہے میں کہنا چاہتے ہوں کہ یقیناً اس پیٹرول پرائز کا عمران خان صاحب کو نہیں پتا ہوگا اسی طریقے سے جب ڈالر کی قیمت بڑی تھی میرے خیال سے کافی بات ہو گئی ہے روپیا جو ڈی ویلیو ہوا تھا تب ان کو ٹی وی پر بار چلا تھا اور اسی طریقے سے جب عمران خان صاحب پرائم منسٹر بنے تھے تو انہیں اس وقت پی ٹی وی پر بار چلا تھا اور سر دے بی فور یسٹری جب پرائم منسٹر صاحب نے اسامہ بن لادن کو ہلاک کہا اور کچھ نینو سیکنڈز بعد شہید کہا تو وہ بھی کہیں سے کچھ نازل ہوا ہوگا اور اسی طریقے سے جب پیٹرول کی پرائزز بڑھیں تو یقیناً اس ملک کے اس ہاؤس کی لیڈر آف دہ ہاؤس کو پتا نہیں چلا ہوگا کہ پیٹرول کی پرائزز بڑھیں ہیں اور کون سی مافیا ان چیزوں میں انوالو ہیں سر میں ہیلتھ منسٹری کے اس پہ آ جا دیوں کٹ موشنز پہ سر آپ کو پتا ہے کہ پاکستان ان ممالک میں ہے جہاں پہ بہت اکرونکلی انڈر فنڈڈ ہیلس سسٹم ہے سر یہ ہیلس سسٹم وہ ہے جس میں جی ڈی پی کا صرف زیرو پوائنٹ سیون پرسنٹری جو ہے سے وہ رکھا جاتا ہے اور یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ یہ بہتر پرفارم کرے گا سر یہ وہ ہیلس سسٹم ہے جس میں شارٹیج ہے ہیلتھ ورکرز کی جس میں جو ہمارے ہیلتھ ورکرز ہیں ان کی کوالیٹی ٹریننگ کی بھی ہمارے پاس فقدان ہیں ہمارے پاس ڈاکٹرز نرسز پیرمیڈکس کا جو ریشو ہے پاپولیشن کے حوالے سے وہ 1.75 ہے پر 1000 پاپولیشن کے سر یہاں پر ہمارے پاس بہت زیادہ شارٹیج ہے انفرسٹرکچر کی چاہے وہ ہسپیٹل بیٹس ہو اور ڈاگونسٹک لیبارٹریز ہو اور سر ہمارے پاس ان تمام معاملات کو چلانے کے لیے جو کہ اسینشل پبلک ہیل فنکشنز ہوتے ہیں ڈیزی سر ویلنس ہے ایمجنسی پرپیرنس ہے پریونشن ہے پروٹیکشن ہے پرموشن ہے ان تمام معاملات کو چلانے کے لیے ہمیں غیر ملکی فنڈنگ کی ضرورت پڑتی ہے اور سر میں آپ کو یہ گزارش کرنا چاہیے ہوں کہ ہمارا ہیل سسٹم اس وقت بہت کرائیسز میں ہے کیونکہ ہمیں بہت زیادہ چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا ہے سر وہ چیلنجز کون سے ہیں سر وہ چیلنجز ہیں کہ اس ملک میں ہر سال سات اشارہ آٹھ ملین بچے پیدا ہوتے ہیں اور ان میں سے ایک تہائی بچے جو ہیں وہ پہلا سال پورا ہونے سے پہلے کوئی ویکسینیشن نہیں لیتے سر یہ ویکسینیشن وہ ویکسینیشن کہ ہمارے پاس پولیو وائرس جو ہے وہ ایک بہت بہت چیلنج ہے اور میں آپ کو آپ کو بتاتی چلوں کہ پاکستان کے خطے میں جو پولیو وائرس ہے لاسٹ تین جو ہیں وہ ڈیفرنٹ قسم کی جو اپیسوڈز تھی وہ پوسپون کی جا چکی ہیں ابھی جو آنے والی ہیں خدا رہا ان کی لیے پلان کرنے یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ ہم ایمینایزیشن نہ کہ صرف روٹین ایمینایزیشن کو پولیو ایمینایزیشن کو انشور کریں کیونکہ ہمارے پاس ابھی میزلز کا آنے والا جو برڈن ہے اور باقی جو روٹین ایمینایزیشن سے وہ بہت امپورٹنٹ ہیں سر ہمارے پاس اس کوویڈ نائنٹین کے سیناریو میں جتنے بھی ورٹیکل پروگرام سے دو کے ڈیوالو ہو چکے ہیں جسے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج ہے ہمارے پاس ذکی کے دوران جو امبات ہیں ماہوں کی وہ بہت زیادہ ہے ہمارے پاس انفینٹ موٹلیٹی ریٹ بہت زیادہ ہے ہمارے پاس چوبار کلوسز کا برڈن بہت زیادہ ہے ہمارے پاس لیور ڈیزیزز کا برڈن بہت زیادہ ہے سر ہمارے پاس ڈینگی کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی پراپر مکہمیزم نہیں ہے تو سر یہ ہیلتھ سسٹم ہمارا کس طریقے سے اس میریمم بجٹ پہ یہ سروائف کرے گا سر اس کے علاوہ ہمارے پاس چیلنجز بہت زیادہ ہیں ان چیلنجز میں سر اگر آپ ہم لوگ جو کہ بہت امپورٹنٹ آدارہ ہے جو کہ اس منسٹری کے انڈر کام کرتا ہے سر آپ اس کی پرفارمنس دیکھیں تو لاسٹ جو ہمارے اونرابل ملسٹر دیکیانی صاحب ان کو وزیراعظم نے صرف اس بات پر ہٹا دیا گیا کہ ڈرگ کی پرائزز جو ہیں وہ بڑھ آ دی گئیں سر وہ ڈرگ کی پرائزز اگر بہائی گئیں ان لیگی طریقے سے تو وہ الیگل طریقے والی جو اس کی سفارشات تھی یا اس کمیشن کی رپورٹ تھی وہ نہیں بتائی گئی ابھی تک اور سر بلکل ہمارا ڈرگ جو ہے وہ آؤٹ آف کنٹرول ہے ہماری اسنشل میڈیسنس اگر آپ دیکھیں اگر کہیں کہ اس کو جو ہے وہ ڈیکسا میسو زون چاہیے تو وہ مارکیٹر بلک ملتا ہے اگر پلازما ڈونر چاہیے تو وہ پلازما جو ہے وہ بلک بھی مل رہا ہے سر اگر ہم واقعی کوبیٹ نائنٹین سے لڑنا چاہتے ہیں تو ہمیں ایسی پرائز پر یہ فیشل ماسک جو اچھی کوالیٹی کے ہوا ہمیں عام غریب لوگوں تک اس طرح سے پروائیٹ کرنے چاہیے کہ وہ افورڈ کر سکیں سر این نائنٹی فائیو ماسک تو ہمارے اپروچ میں ہے ہی نہیں لیکن جو سرجیکل ماسک ہیں وہ تو اس پرائز پر ہونے چاہیے کہ وہ عام بننا خرید سکیں سائنے ڈائیڈنس تو ضرور کی بات ہے سر صابون کی قیمتی سستی کر دیتے سر اگر ہم بات کریں کہ تھرما جو گن ہے اس کی قیمت تین ہزار یا ہٹھ ہزار پر پہنچا دی ہے سر اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں کہ ٹیسٹ ریٹس اگر کوئی لیبارٹری میں تک ٹیسٹ ریٹ کرانا چاہے تو شاکت خانم میں دس ہزار اگر آپ آئی ڈی سی جائیں وہاں پہ نو ہزار اگر آپ ایکسی لیپ جائیں وہاں پہ تھاؤزنٹس کی داداد میں سر عام بندہ ٹیسٹنگ کو کس طرح سے افورڈ کر سکتا ہے سر اس کے علاوہ ہمارے پاس سکسس سٹوری ہے نیوزیلینڈ کی اگر ہم دیکھیں تو پرائم مینسٹر نے کہا سپیکر صاحب مجھے بات تو کرنے دیں سر میں کام کی بات کر رہی ہوں سر اگر ہم سکسس فول سٹوری کو دیکھیں نیوزیلینڈ کی تو وہاں کی ٹیسٹ ٹریسنگ اور ٹرسٹ تین چیزوں پہ ہم چلے ہیں سر و اچھو نے ہمیں گائی لائن دیئے ٹیسٹ ٹیسٹ اینڈ ٹیسٹ سر ہمیں اپنی ٹیسٹنگ کیپسٹی کو بڑھانا ہوگا و اچھو کی ریکمیڈیشنز کو آگے لے کے چلنا ہوگا ہماری ٹیسٹنگ کیپسٹی جو ہے وہ پچاس ہزار سے زیادہ ہونی چاہیے سر اس کے علاوہ ہمارے جو فرنٹ لائن پہ ٹیم کام کرے چاہے وہ ہیلتھ افیشلز ہوں ڈاکٹرز ہوں ہمارے پیرامیڈکس ہوں ہمارے نرسیز ہوں یا ہمارے سیکیورٹی ایجنسیز ہوں سر ہمیں انہیں پی پی ایز جو ہیں وہ پروائیڈ کرنے ہوں گے تاکہ وہ اپنی جانوں کو جو رسک میں ڈال کے بیٹھے ہیں تاکہ وہ بھی سیکیور ہو سکیں سر ان کے لئے سپیشل الانسز کا اعلان کرنا ہوگا کہ وہ اپنی زندگی خطے میں ڈال کیا گئے اس ملک و قوم کی زندگی کو بچانا چاہتے ہیں تو ان کے لئے سپیشل جو ہیں سر الانسز ہونے چاہے ہیں سر اس کی علاوہ یہاں پہ ہمارے جو ایڈوائزر صاحب ہیں ہیلتھ منسٹری کے انہوں نے جب کوویڈ نائنٹین کا بریک آؤٹ یہاں ہوا تو اس وقت انہوں نے اعلان کیا تھا دو سو پچاس بیڈڈ ہسپیٹل کا اسلام آباد کے اندر سر اس اسپیتائی کا کوئی نہیں پتا سر انہوں نے اناس کیا تھا کہ تین سو سے زائد ڈاکٹرز اپوائنٹ کی جائیں گے پیرامیڈکس اور نرسز کو اپوائنٹ کی جائے گا صرف ان کا ابھی تک کچھ نہیں پتا تو سر ہمیں مہربانی کر کے اس ہاؤس میں بتایا جائے کہ اس ہسپیٹل کا کیا ہوا جو آپ ہسپیٹل ایمجنسی بیسز میں اسلام آباد میں نہیں بلا سکتے تو آپ اٹھارویں آئینی ترمیم کے تحت سن کے اسپیٹالوں کا کستان سے ٹیک آور کرنا چاہتے ہیں سر میں نے لاسٹن بھی یہ بات کی تھی کہ آپ مہربانی کر کے پاکستان کے سب سے سکھ ہسپیٹلز کو ٹیک آپ کریں وہ ہسپیٹل جن کو اسٹیٹ آف آرٹ ہونے کی ضرورت ہے جن کو ضرورت ہے کہ حکومت فنڈنگ کریں سین گورنمنٹ بہت خوشی سے ان اسپیٹالوں کو سنبھال رہی ہے اور پورے پاکستان سے آئے ہوئے مریضوں کا جو ہے وہ بہتر علاج ہو سکرا ہے سر میں آخر میں یہی گزارش کرنا چاہوں گی کہ عام بندے کی ایمیونٹی عام بندے کی ایمیونٹی تب بہتر ہوگی جب وہ غربت کی لکیر سے آگے ہوں گے اور سر غربت کی لکیر سے تب نکلیں گے جب آپ انہیں روزگار دیں گے جب آپ ان کو آپ اس مافیا سے خلاف کریک ڈاؤن کریں گے وہ سوریاں کریں گے جو آپ کے رائٹ اور لیفٹ بیٹے ہیں جو چینی مافیا ہیں جو شگر مافیا ہیں جو پیٹروم لیوی کی مرد میں ٹیکس کی مرد میں اربوں میں کما چکے ہیں سر آپ کل کا جو پیٹروم پرائزز بڑی ہیں آپ دیکھیں وہ کس مافیا کو فائدہ ہوئے ہیں مجھے پورا یقین ہے وہ پرائیم سر امران خان کے رائٹ اور لیفٹ بیٹے ہوں گے سر جب تک ان مافیا سے پیسہ وصول نہیں ہوگا جب تک ایس احتساب کا دائرہ کار گرمنگ بینچز تک نہیں جائے گا تب تک آپ اس ملک و قوم کی لوگوں سے انصاف نہیں کر سکیں گے ملک کی آدھی آبادی غربت کی لکیر کی نیچے اپنی زندگی بسر کر رہی ہے سر اس آبادی کو ہمیں آگے لے کے چلا ہوگا ان کی ہمیں ہلٹ کنڈیشن ان کے ایڈکیشن ان کے کھانے پینے کا پورا خیال کرنا ہوگا تب جا کے ہم ان تمام بیماریوں سے چیلنجز سے ہم نکل سکیں گے سر جی سر سر کر رہی ہوں جی سر کر رہی ہوں سر میری آپ سے یہی گزارش ہے کہ مہربانی کر کے ان تمام معاملات کو دیکھا جائے جو ڈرکس دون اویلیبل ان کے اویلیبل کیا جائے اور آخر میں یہ کہوں گی کہ پرائمس ایمان خان کے اوپر سے پاکستان کی عوام کا ٹرسٹ ختم ہو چکا ہے مہربانی کر کے جس طرح کا بلینڈر کل پیٹورکی پرائزز برہا کی انہوں نے کیا ہے انہیں ریزائن دینا چاہیے اور ملک کو اس عوام کے حوالے دینا چاہیے اور فیلیو افلیکٹ مولانا سلاح الدین ایوبی صاحب ہلٹ پہ بات ہے جناب سپیکر صاحب بات ہے بات ہے